موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم عالم الغیب خدا ونطالہ کی ذات ہے درود اسلام و محمد و عالم محمد کی ذات پہ میں نے پچھلے دنوں ایسے بہنبائی ایسے بچوں اور ایسے والدین کی اگاہی کے لیے ستارہ مریق کی جو نوست ہوتی ہے ذائچہ بہن جیسے ہم منگل یوگ منگلی یوگ یا منگلیش کے نام سے یاد کرتے ہیں یہ علم نجوم کی ایک اسطلاح ہے ستارہ مریق کی نشست وہ وقت پہ ذائچہ کے بارہ گروہ میں سے کسی نہ کسی جگہ ہوتی ہے اس میں پہلا گھر میں ستارہ مریق کے نشست دوسرے گھر میں چوتھے گھر میں چھٹے گھر میں ساتھے گھر میں آٹھے گھر میں اور بارویں گھر میں اگر ستارہ مریق بیٹھا ہو تو یہ منگل یوگ کی نشان نہیں کرتا ہے ایسے صاحب ذائچہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو اور ان کی شادی میں خام کھا کی تاخیر اور رکاپنے ہوتی ہیں اور منگل یوگ کے لیے ظاہر ہے کہ دور کرنے کے لیے ایسے لوگوں کی ایک تو جلد شادی نہیں ہوتی اور رشتے کی بات بنمن کے رکتی ہے اور اگر رشتہ ہو جائے تو شادی کے بھریک ہونے کا بیندیشہ ہوتا ہے اور یہ نوست عموماً اٹھائیس سے برتی سال تک رہتی ہے چونکہ ستارہ زول جب تک ایک بارہ بند قدر بروچ میں گھومنا جائے تو یہ ایک نوست کا سلسل رہتا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی ستاروں میں اچھی نیشست ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے شادی میں تاخیر کا اندیشہ ہوتا ہے تو کچھ بہن بھائیوں نے کہا تھا کہ اس کی آپ نے ریمیڈیز ہمیں بتائیں ظاہر ہے کہ ریمیڈیز بھی یاد رکھیں ہمیں ہس پہ توفیق کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ جیسے جتنا زیادہ مالو اس باب سے نوازتا ہے اسے اتنے زیادہ صدقات دینے چاہیے تو ستاروں کی نوست دور کرنے کے لیے قربانی دی جاتی ہے اور جنی بھی چاہیے حضرت عمرہ میں اسمائل کی قربانی آپ کے سامنے ہے اور سرکار دعالہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل ان کے والد اگرامی حضرت عبداللہ سے اور ان کے والد حضرت عبدالمطلب سے جو قربانی اللہ تعالیٰ نے لی اور سو اونٹوں کی قربانی تھی اسی طرح منگل یوگ والوں کے لیے بھی قربانی ہے ان کی حسیت کا مطابق آج سے تیس سال پہلے جب میں طالب علم تھا اور اب بھی طالب علم ابعشان آدمی کو کچھ نہ کچھ سیکھتے لینا چاہیے تو میں نے اپنے بزرگوں سے سونا تھا کہ شادی کی نوست کو دور کرنے کے لیے کوئی آسان سامل بزرگوں سے میں نے سونا تھا اور آج سے تیس سال پہلے میرے پاس ایک ایسے شخص آئے جو اتنے مخیر بھی نہیں تھے اور ان کے گھر میں دو جوان بہنیں بیٹھی ہوئی تھی اور وہ پریشان تھے ان کی شادیوں کے لیے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس کے بارے میں کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں کروں جس سے بہن ہماری بہنوں کی شادی ہو جائے تو مجھے یاد ہے اسے تیس سال پہلے کی بات ہے میں نے انہیں ایک ایسا روحانی حل بتایا اس میں میں نے قرآن پاک کی سورہ یاسین مبینوں کے ساتھ پڑھنے کے لیے دی میں نے سورہ عذاب کو لکھ کر رکھنے کے لیے کہا سورہ ممتحانہ کی تلاوت کے لیے میں نے ارض کیا اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا اس کی میں نے انہیں سات سو سات دفعہ پڑھنے کے لیے دیا اس کے ساتھ انہیں میں نے ایک صدقہ بتایا جو ایک بہت آسان صدقہ تھا میں نے انہیں کہا کہ آپ سات دن تک ماری جو بیٹی جن کی شادی ان کا نصیب نہیں کھلنا چونکہ لوگ وہ دیہات میں رہتے تھے تو اس حساب سے میں نے انہیں ایک آسان سامن بتایا کہ ایک پالک کی گھڑی بیٹی ماری اپنے سنانے رکھ کے سوئے اور نماز فجر کی جب آزان ہو تو کسی بھی چراہ میں جا کے اس کو اس نیت سے کھول کے پھینک دے کہ میں نے پالک کی گھڑی نہیں کھولی بلکہ میں نے اپنا نصیب کھول لیا ہے تو یہ سات دن کا عمل تھا شبہ جمعہ سے شبہ جمعہ تک یہ کرنا تھا اور مجھے انہوں نے ایک ماہ کے بعد آکے کہ حیرت انگیز خوشی کی بات بتائی کہ ہماری وہ بیٹی جس کی شادی برسوں سے ہم پریشان تھے اور ایک چھوٹے سے یہ ہے عمل سے ان کا نصیب کھل گیا تو ایسے پہ ان پر جو زیادہ اہم بڑے صدقات نہیں دیا سکتے وہ یہ صدقہ کر سکتے ہیں اب تو شہروں میں تو ایسی چرنگیاں چراہے بہت سارے ہیں لیکن دیاتوں میں تو ایسا عمل کرنا بڑا آسان ہے اب شہروں میں صحت و صفحہی کا بھی مسئلہ ہے بہرحال میں نے آپ کو یہ عمل حدیہ کر دیا ہے آپ اپنے قریبی کسی ایسے علاقے میں بھی جا کے عمل کر سکتے ہیں جہاں پہ یہ صحت و صفحہی کے معاملت آسان ہو تو اس کے علاوہ وہ بین بھائی جو شادیوں کے لیے پریشان ہیں خاص طور پر بیٹیے پریشان ہیں والدن پریشان ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اکلام یا وارث ہو اس کے نمبر سات سو سات بنتی اول آخر یارہ یارہ مرتع دروشی پڑھ کے اس سے پہلے دو نفل زیارت جناب سیدہ بھی بھی فاتبان دوزارہ سلام علیہ بنتی رسول خدا پڑھ کے اس کا ثواب جناب سیدہ کی بارگاہ میں حدیعتم تو فتن پیش کریں اور اس کے بعد یا وارث ہو سات سو سات دوزارہ پڑھے اول آخر دروشی پڑھ کے جناب سیدہ کے وسیلے سے جلد نیک اچھی جگہ نصیب کشہ ہونے کی دعا کریں میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً اس میں آدم کی برکت سے رشتے کے معاملات میں انشاءاللہ آسانی پیدا ہوگی اور پالک کامل میں نے آپ کو حدیعہ کر دیا یہ کو آسان سا اپائے ہے اس پر کوئی تنا زیارہ خرچ بھی نہیں آتا یہ ان لوگوں کے لئے ریمیڈیز ہے جو لوگ زیارہ خرچ نہیں کر سکتے زیارہ عام بڑے صدقات نہیں دے سکتے اور جو والدین یا مہن بھئی صدقات دے سکتے ہیں انہیں اپنی حصیت کے مطابق صدقہ دینا چاہیے تو امید ہے کہ آپ کو یہ چھوڑا سا ایک عامل منگل یوگ منگلیش یا منگلی یتی ہوں نام استلاحان علم نجوم کے لئے جاتے ہیں ان کی ناؤسط کو دور کرنے کے لئے میں نے یہ ایک چھوٹا سا روحانی تدارک حدیعہ کر دیا ہے قرآن پا کے وہ صورتیں جو نصیب کشائی کے لئے بڑی اہم ہے اس کے علاوات کچھ لوگ اس کے لئے چاہے تو والدین کوئی منت بھی مان سکتے ہیں اب روزوں کی منت مان سکتے ہیں نفلی روزے رکھے جا سکتے ہیں آپ کوئی ایسی منت مان لیں کہ جیسے پورا ہونے کے بعد یعنی خوشی اور کامجابی ملنے کے بعد وہ آپ منت کی ادائیگی کر سکتے ہیں منت آپ گھر میں بیٹھ کے مان سکتے ہیں کسی درگاہ پہ جا کے مان سکتے ہیں روزہ رسول پہ جا کے مان سکتے ہیں نجف و کربلا جا کے مان سکتے ہیں اللہ رحیم اور کریم ہے وہ ہر جگہ آپ کی سانسوں کے ساتھ ساتھ آپ کی باتیں سنتے ہیں آپ کے دل آپ کے دل بھی جانتے ہیں آپ کے دل بھی جانتے ہیں کیا آپ بات جانتے ہیں مجھے امید ہے کہ وہ بہن بھائی جو اپنی بچیوں کی شادیوں کے لئے پریشان ہیں یا وہ بچے بچے جو بچیاں بیٹیاں اپنی شادی کے لئے پریشان ہیں یہ چھوٹا سو پائے کریں اور مجھے یقین ہے کہ امید ہے کہ انہیں یقیناً اسی سال خوشی نصیب ہوگی میری ڈھیروں دعاوں کے ساتھ میں آپ سے اجازت سے ہوں گا امید ہے کہ جلدی آپ کے آسان اور اچھے اور سادت پروگرم کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی